موسیقی 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 اور کیونکہ میں نے اپنے ابتدائیے میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جس طرح کے بیانات پچھلے دو تین سال سے دیتی رہی وہ ہمارے سامنے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں ساتھ ہی ان کے کچھ بیانات ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ باتچیت کے آگے بڑھنے کا تاثر دے رہے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے دوسری طرف انہی کی جماعت کے جو وزیرعالہ ہیں وہ پش شاور میں بشمول اپنی ساری کیابنٹ کے اٹھا کے وہ چلے جاتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس وہاں پر جا کر میٹنگز ہوتی ہیں وفاق سے وہ رابطے میں ہیں اسی دوران سر کسی قسم کی ممکنہ ڈیل کے حوالے سے بھی سرگوشیاں ہو رہی ہیں آپ بڑے باخبر ہیں سر بہت شکریہ جی بیسیکلی تو جو ان کا ٹریک ٹریکرڈ ہے تحریک انصاف کا بات کرتے ہیں پھر بات سے مکر جاتے ہیں بانی بھی ایسا ہے ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور جو تو گفتگو یہ میڈیا پہ ہمارے ریاست کے اداروں کے خلاف کرتے رہے جوڈیشری کے خلاف کرتے رہے وہ ساری ریکرڈ پہ ہے لیکن یہ جب چاہیں اس سے مقربی جاتے ہیں بینیفٹ ہو تو ساتھ بھی مل جاتے ہیں آپ نے اپنے بیانیے میں کہا کہ وہ مولانا فضل الرومان کے بارے میں کیا گفتگو کرتے تھے ابھی اس کے گھر بھی چلے گئے تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں عزت غیرت یا اس نام کی کوئی چیز ہے نہیں جو آپ نے کہا کوئی خیال نہیں ہے اپنا مفاد ہے تو چلے جاتے ہیں پھر دوسری بات یہ کہ کور کمانڈر صاحب کو بھی بندہ پوچھے کہ آپ کو ان کو بلانی کیا ضرورتی آپ کے پاس کیا مینڈٹ ہے کہ آپ ان کو بلا کے پورا جلسہ کر رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں ان سے آپ کو یاد نہیں انہوں نے جی ایس کیو میں کیا کیا ہے کور کمانڈر ہاؤس میں کیا کیا یہ تو پشاور والا بچ گیا تھا ورنہ اس کو بھی آگی لگنی تھی تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ڈیل یہ کرنا چاہتے ہیں اس سے یا فوج کیا کرنا چاہتی ہے جی ایس کیا کیا کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے لیکن اگر تو یہ ان کا سلنڈر ہے طریقہ انصاف کے آگے تو میں یہ سمجھ تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے پھر سلنڈر کر دینا چاہیے اور دے دیں اس کو گورنمنٹ اور لائے آئے ہیں اس کو باہر لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ایجنڈا طریقہ انصاف کا ہے اور جو سازش پاکستان اور ریاست ہے پاکستان اور اس کی اداروں کے خلاف ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے وہ انٹرنیشنل سازش ہے اور اس کے تحت ان کا تف اور مین جو نشانہ ہے وہ فوج ہے دیکھئے ابھی تک جتنے جو بھی کام ہو رہا ہے یہ ایون لیٹر جو نکل آئے انٹریکس والے اور جو لیٹر جا رہے ہیں اس کا الزام بھی فوج پہ ہے الیکشن کا غلط الزام بھی فوج پہ ہے جو اٹھتا ہے وہ الزام اس کی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ فوج کمزور ہو انڈرمائن ہو یہ نیوکلئر سٹیٹ ہے اپنے ہی لوگوں کو سوشل میڈیا فیف جنریشن وار کے ذریعے فوج کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ ایسے نہیں ہیں وہ مزاک نہیں ہیں اور پھر جس طریقے سے ان کو ووٹ پڑا میرا نہیں خیال کسی ایجنسی نے یہ ریلائز کی ہوگا کہ یہ ووٹ ان کو کیسے پڑا اور اس کے پیچھے کون ہے اور یہ جو اتنا پیسہ سوشل میڈیا پر خرچ کیا جا رہا ہے یہ کیا شوکت خانم پے کر رہا ہے یا وہ بشرا بی بی گھر سے لاکے پے کر رہا ہے کون پے کر رہا ہے اور یہ جو انٹرنیشنل بیٹھ کے جو ٹرولنگ کرتے ہیں اور جس طریقے سے اداروں کو اشخاص کو جنرلسٹوں کو پریشرائز کرتے ہیں گالی گلوچ کر کے یا ان کے جو بھی ان کے بارے میں گفتگو ہے نیچلی انسان ہے اس کو فرق پڑتا ہے کہ یار اگر اس کی ماں بہن یا کسی کو گالی دی جائے تو یہ ساری چیزیں ہم یہ سمجھ رہے تھے اور میں یہ ہمیشہ سمجھتا رہا کہ فوج ہمارا اور اس ملک کا تحفظ کرے گی اگر وہ خود انٹر اٹیک ہے تو ہمارا تو پرسان حالی کوئی نہیں ہے اچھا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر کر دیں سرنڈر حکومت دے دیں ان کو لیکن سر دوسری طرف آپ دیکھیں سیچویشن میں کلارٹی اس وجہ سے نہیں آرہی ہے کہ ایک طرف باتیں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے شاید خان ساب باہر آ جائیں گے شاید مقدمات قتم ہو جائیں گے لیکن on the other hand دوسری طرف مقدمات بن بھی تو رہے ہیں دو دن پہلے بھی مقدمہ بنا پھر مقدمے بن رہے ہیں تو مقدمے بھی اسی تواتر کے ساتھ ہی بن رہے ہیں مقدمے جو ہیں یہ کچھ ایسی لوگ ہیں مقدمے عمران خان بھی اپوزیشن پہ بنوا رہا تھا تو میرے پہ بھی مقدمے بنے تو وہ جو بنانے والے تھے ان میں سے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا اس کو معاف کر دیں میں نے کہا نہیں میں معاف نہیں کر سکتا کوٹ میں کیسے میں اس نے کہا یہ آج کل عمران خان کے اوپر سارا کام کر رہا ہے یعنی کہ پہلے میرے خلاف کر رہا تھا اب عمران کے یہ وہ لوگ ہیں جو مقدمے بنواتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار حکمرانوں کو خوش کر رہے تھے جب اپوزیشن پہ کیسیز ہو رہے تھے ان کیسیز کا کوئی سالیڈ پراسیکوشن ہے جس کے اب بات کر رہی ہے وہ حکومت کا حصہ ہے جی جی ایف آئے کا ہے اچھا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر سالیڈ کوئی کیس ہے وہ پروپرلی بنائیے اور اس کو اوپن ٹرائل کیجئے اس کا لوگوں کو پتا چلے کہ خان صاحب چور ہے بشرا بی بی چورنی ہے انہوں نے کتنا مال کس کیس میں کم آیا ہے یہ تھوڑی ہے عدالت میں کیس لگانے کا کیا مسئلہ ہے بھئی جیل میں بھئی اس کو آن لائن کریں وہ روز انٹریو بھی دے دیتا ہے انٹریو اگلے دن چھپ بھی جاتا ہے اس سے پہلے زرداری صاحب تھے نواز شریف تھے بہت سے لوگ تھے ان کے جیل میں انٹریو ہو رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ چیزیں کیوں کسی سے ہینڈل نہیں ہو پا رہی وہ جو شخص اس وقت حکومت یا اس ریاست کا مالک ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہوں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو آپ بات کریں نا سر کہ چیزیں ہینڈل کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں بخاری صاحب سر چیزیں ہینڈل کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں پرابلم آ کہاں رہا ہے کیا آئیڈیا نہیں تھا پہلے یا اب نہیں آئیڈیا ہو پا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا کرنہ آپ نے یاد کی اپنے پروگرام میں بیک صاحب نے کافی ساری باتیں کہہ دی ہیں میرے خیال سے ان کو دورانے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن جو کچھ باقی رہ گیا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو سماپ کرنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان کا واپس وہ دور آنے والا ہے جب نہ عدالتیں عدالتیں ہوتی تھی نہ حکومت حکومت ہوتی تھی نہ فوج کو فوج رہنے دیا جو دل میں آیا وہ کیا یہ بوجھ جو نائن تھمیگا ان کے سروں کے اوپر گھٹھڑی رکھی ہوئی ہے اس کے ہوتے ہوئے جیڑ سے باہر آنے کی خواہش تو کی جا سکتی ہے یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے اس کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس تو شاید زیادہ دن نہ ہو لیکن دیکھے گی یہ میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی خواہش تھی کہ فوج کے ساتھ ان کی صلاح ہو جائے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ پھر انہی ٹمز کے اوپر آ جائے اس کی تمام تر کوششیں باوجود ہونے کے ناکام ہونے کے بعد اب یہ نیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلائیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہے اس کے باہر اتجاج کریں پارلیمنٹ ہے اس کے باہر اتجاج کریں جہاں بھی جائیں اتجاج کریں وہ انتشار پھیلائیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ انتشار خان صاحب جو ہیں خدا کے واسطے اس ملک کے اوپر رحم کر دیں یہ کوئی چیز بھی زبردستی سٹیٹ کے ساتھ ٹکر لے کے نہیں ہو سکتی نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اب ہوگی نہ آئندہ کبھی ہوگی دو چار پانچ چیزیں میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو ججوں کی تصویریں بڑی بڑی لگا کے گاڑیوں کے اوپر جوتیاں برساتے ہیں ان کو غصہ آجائے تو دیکھے ہوئے ہیں اور ان کی ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں یہ بتائیے کہ غیر ممالک میں جو ریسٹورنٹس ہیں اس کے اوپر پوسٹر سائز تصویریں چیف جسٹس کی آرمی چیف کی پریزیڈنٹ کی پرائیم سٹر کی لگا کے ان کے گلوں میں جوتیوں کے ہار پہنانے سے کونسی پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے جی میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی نیت نہ ملک میں جمہوریت کے ساتھ ان کی کوئی کمیٹمنٹ ہے ان کی کمیٹمنٹ صرف اقتدار سے ہے جو اب ان سے ہر گزرتے دن کے ساتھ دور بھاگتا جا رہا ہے ایک چیز جہاں سے ان کو سب سے زیادہ سہولتکاری ہوتی تھی وہ جب ساکبی کوٹیں تھی جب خوسبی کوٹیں تھی جب وہ بندیالی کوٹیں تھی وہ دور اب ختم ہو گیا وہ گلداری کوٹس بھی نہیں رہی ہیں ایک چیف جسٹس کے آگیا عذاب مچ گیا ہے ان کو جتنے بھی ان کے امراندار اور امراندار ججز ہیں انہوں نے جو یہ تماشے لگائے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے یہ تو کہتے ہیں لیکن بخاری صاحب یہ جو کانفیڈنس ہے لطیف خوصہ جیسے پائے کے وکلا کا کہ عید کے بعد باہر آ جائیں گے سر یہ دوہزار پندرہ سولہ میں پی یاد ہے اس طرح کے مناظر اس طرح کے مناظر ہم نے اس وقت بھی دیکھیں کہ جب پاناما کا فیصلہ آیا پاناما کیس سامنے آیا اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ شریف فاملی کی پولیٹکس ختم ہو گئی پی ایم ایل این ختم ہو گئی لیکن آج پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے تو یہ کانفیڈنس پی ٹی آئے کو آ کیسے رہا ہے شاید پرانی روایات کو دیکھ کر کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قیسز گلے میں ہیں ان کو جب تک ادارتے نہیں ہیں تب تک پانی سکتے حکومت یا جو بھی ان کا مقصد ہے آنا دیکھئے جو حوالہ آپ نے دیا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے چاہے نون لیگ کا ہے انہوں نے نہ تو کور کمانڈروں کے گھر جلائے تھے نہ وہ میاں والی کے ائر بیس کے اندر پٹرول بملے کے گز گئے تھے نہ انہوں نے رینجرز کی گاڑیوں پر پٹرول بم برسائے تھے نہ انہوں نے پولیس کی گاڑیاں اٹھا کے نہروں میں پھینکی تھی آپ ایکویشن کرتے ہوئے یہ ذرا سا ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی تین تین حکومتیں گئیں پیپلز پارٹی کی دو حکومتیں گئیں ہافوے تھرو یہ تو پھر چار سال گزار گئے ہیں کبھی کسی نے اس طرح کی حرکات کی تھی how can you equate these two political entities وہ زمین آسمان کا فرق ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں اقتدار کے لیے پوری انٹرنیسٹل دنیا جو ہے وہ یہ سبجھتے ہیں ان کی کور کمانڈر ہاؤس پر ملاقات ہو رہی ہے ان کی دیکھئے دیکھئے نا یہی تو وہ پیریٹی ہے اسی کے اوپر تو دیکھئے کہ کے پی کے میں الیکشن جو ہے یعنی امام کعبہ نے آگے کرائے تھے باقی سارے الیکشن دھاندلی زیادہ ہیں یہی روئیہ پہلے سے بھی ہے آج بھی ہے کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہے جب تک ان کے بنیادی روئیوں میں تبدیلی نہیں آنے جا رہی ہے یہ اپنی غلطیاں تسلیم کر کے جی صحیح بلکل ٹھیک بہت شکریہ آتھر گفتگو آپ سن رہے ہیں دو معزز بہمانوں کی آپ کی رائے اس میں شامل کرتے ہیں بانیے پی ٹی آئی کی آپ اگر رائے دیکھتے ہیں ان کے بیانیے کو آپ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف وزیر اعلی کے پی کے آپ ایکٹ دیکھتے ہیں تو یہ دونوں کے قول میں اور فعل میں بڑا تزاد نظر آرہا ہے الگ الگ دگر پر کیوں ہیں دونوں دیکھیں اب اس میں ایشیو یہ ہے کہ یہاں پہ نو مئی کے اوپر سیاسی بیانیاں بنایا گیا نو مئی بڑا بدقسمت واقعہ ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ابھی تک چلان بھی پیش نہیں کیے گے کچھ مقدمات کے اندر تو اس لئے کہ جب مرضی ہوتی ہے حکومت کوئی نئے لوگ بیچ میں ڈال دیتی ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نو مئی میں اگر کوئی سب سے بڑا ملزم ہے تو وہ علی امین گنڈا پور ہے اسی علی امین گنڈا پور صاحب کو اب اگر کور کمانڈر صاحب اپنے گھر بلا رہے ہیں تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اور ان کے حمایتیوں کا یہ ایک طرح سے سیاسی بیانیاں تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا خدا نہ خاصتہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ نو مئی میں اور ان چیزوں میں اس طرح ملاوش لے تو ان کو اس طرح بلایا جاتا اور اس طریقے سے ان کو سیکیورٹی بریفنگ دی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس وقت ملک کے اندر ہو رہا کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آج رانہ سناولہ صاحب جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور حکومتی جماعت کے اہم رکن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے وہ چاہتے تو وزیر آزم بھی بن جاتے تھے بن سکتے تھے یہ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک کے ساتھ اس وقت جو ہے آج عمران خان صاحب نے بھی محسن نکوی کو وائس رائے کہا تو اس وقت محسن نکوی صاحب جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ جو مزاک ہو رہا ہے وہ اس کی تصویر بن گئیں کچھ عرصہ پہلے تک وہ نگران وزیر آلہ تھے غیر جاندار اب وہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں بھی ہیں سینیٹر بھی بن گئیں تو ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا کہ عوام کی جو بل ہے وہ کیا ہے اور عوام نے کس کو ووٹ دیا ہے اب فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ بھوٹ لے کے بھی آ جاتے تھے پروگراموں میں پیپلز پارٹی کو کیا کہتے تھے نونلی کو کیا کہتے تھے ایمکیوں کو کیا کہتے تھے آج وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان یا پی ٹی آئی ان کا اپنا کیا کردار ہے حکومت کا کیا انہوں نے وہ کچھ کیا جو یہ چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آگے جمہوریت مضبوط کریں گے اور یہاں تک ریاستی اداروں کے خلاف باتیں ہیں ابھی جو بخاری صاحب نے باتیں کی میں ان سے بالکل اگری نہیں کرتا بندیالی یہ وہ عمران دار جج یہ تو مریم بی بی کی اس طرح کہتی تھی کیا ہمیں اپنے ججوں کو ایسے کہنا چاہیے یا اگر عمران خان صاحب قاضی فائز عیسی صاحب کو یا کسی اور جج کو ایسے کہیں تو ہمیں ان کا اہم نوا بن جانا چاہیے یہ اداروں کے ہمیں اس طرح ملائن کرنا چاہیے تو ہمیں سب کو خود سوچنا چاہیے کہ سیاستدان تو سیاسی پیانیاں چلاتے ہیں لیکن یہ ادارے کمزور ہوں گے اگر فوج کمزور ہوگی عدلیہ کمزور ہوگی تو کیا پاکستان مضبوط ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ ایک سیاسی پیانیاں ہیں اور ہر کوئی اپنی سیاست کے لیے بیچ میں دوسروں کو ملائن کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ابھی عمران خان کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ووٹ پڑھا اور وہ سب سے پاپلر جماعت ہے اب کسی کو حضم ہو یا نہ ہو یہ الگ میں آغاز میں بیک صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسے ہوا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بخاری صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ محسن نقوی صاحب کی بات کی تو مجھے یاد آیا کہ صرف محسن نقوی صاحب نہیں نگرا حکومت کے پلکے سرفراز بکٹی صاحب وہ بھی نگرا وزیر داخلہ تھے پھر ادھر چلے گا بلوچستان کے سی ایم بن گیا ہے سر آپ رسپونڈ کیجئے پھر میں آگے بڑھتی ہوں بخاری صاحب جو عطر قادمی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مریم نواز کی زبان بول رہے ہیں خود اپنی زبان پر کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی میں ان کی یاد دہانی کیونکہ یاد داشت بہت کبزور ہو جاتی ہے جب آپ آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن معوف ہوتا ہے آپ کی یاد داکت متاثر ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے مہاتمہ خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا مجھے گرفتار کر کے کیا کیا میرے ٹائگرز نے اگر آپ مجھے کل پکڑیں گے تو اس سے بھی بتر ہوگا انچہ پوچھئے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا اب کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون ہیں نو مہی والے یہ تو ہمارا حال ہے یہ تو ہماری جنرلزم ہے ساری دوسری بات سنیئے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہ تو کسی کا ترانہ گانے کی ضرورت ہے نہ ہم اس قسم کے پرسنلٹی کلٹ کے شکار ہیں نہ اللہ تعالی ہمیں کرے تو اپنی اپنی یاد داست جو ہے اپنے اپنے پاس سمال کے رکھے کیونکہ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ابھی اور نہ میں جاؤں گا لیکن چھیڑ خانی مت کریں آپ یہ آپ نے ہمیں جو طرفدار قرار دے دی آپ خود کیا ہیں آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے تو اس لئے آئندہ طرح سوچ سمجھ کے بولیے گا میرے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ جیجوں کو کیا کہہ رہے ہیں بخاری صاحب اس سے آگے مت بولیے میں جیجوں کو اور جناب کی بلاد آپ تب کہا تھے جب جیجوں کے بخاری صاحب آپ دونوں میرے لئے بہت معزز ہیں میں آپ دونوں سے آپ دونوں سے ریقویسٹ کرتی ہوں تو وہ تو آپ بھی غلط کہتے ہیں میں بھی غلط کہتا ہوں وہ تو آپ بھی غلط کہتے ہیں جب جگہ هؤں ک içerاتی ہوں جب جتا ہوں آپ دونوں سے رقوشت ہو میں آپ روکشت کرتی ہوں میں آپ سے رقوشت کرتی ہم تحملکہ صحابت عادرام روکس راتے ہیں اگرksam جانب تاب ٹھائی hurricane کازمی صاحب بخاری صاحب میں آپ دونوں سے رقوشت کرتی خاموش رہے بخاری صاحب آپ سے بھی میں انتجا کرتی ہوں پھر بازمی صاحب سے بھی انتجا کرتی ہوں آپ دونوں آپ دونوں میری لئے قابلہ ہے اترام میں آپ دونوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یہاں پہ بیٹھ کیا ججوں کو برا علاقہ ہوتی نہیں یہ سیاسدانو کئی زبان تو ہمیں نہیں پہلنی چاہیے آپ نے جوتیاں برسائی ہوئی ہیں ججوں کو بخاری صاحب پیپیٹھ چلی بخاری صاحب انہوں نے برسائی ہوئی ہیں جنگوں کے پیغرین صاحب میں آپ سے بریکویسٹ کرتی ہوں اتر کازمی صاحب آپ سے بریکویسٹ کرتی ہوں میں آپ دونوں سے بریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اب ایک صاحب میں آپ کی طرف آری دی سر تحریک انصاف کے اپنے مسائل جو ہیں وہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اندر سر اٹھا رہے ہیں پہلے سیاسی اور وکلا دو الگ الگ گروپس ہی ہمارے سامنے آگئے پھر مسلسل شیر افضل مروت صاحب یہ کھل کر پارٹی کے اندر سے مخالفت کی بات کر رہے تھے پھر گزشتر روز چہریار آفریدی یہ بھی آئے اور انہوں نے پارٹی کے اندر منافق لوگوں کی بات کر دیا ہے یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے اندر جو ہو رہا ہے یہ وہ ایک ٹرم یوز ہوتی نا سوچی سمجھی سازش یہ اس کے تحت ہو رہا ہے یہ واقعی خان صاحب کی ادم موجودگی کے بائیس ہر کوئی اپنا اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا ہے پارٹی کے اوپر اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر دیکھیں میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے طریقہ انصاف کو ایک پولٹیکل پارٹی بننے نہیں دیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ابھی جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ موقع پرست تھے جو طریقہ انصاف کے پروپر آہ ورکر یا لوگ تھے یا عددار تھے وہ سب نے پریس کانفرنسز کی اور وہ آرام سے پیچھے والی گلی سے چلے گئے تو یہ جو موقع پرست ہیں ان کو موقع مل گیا آنے کا ان کا طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمان جو یہ گوھر ہے جن کا آپ نے اور نام لیا مروت صاحب ان کا طریقہ انصاف سے کیا تعلق ہے اچھا جو لوگ جیل میں ہیں بچارے جن کا ابھی تک کچھ نہیں بن سکا میں تقریباً سب کو جانتا ہوں طریقہ انصاف میں میری رائی یہ تھی کہ آپ ان کا ٹرائل مکمل کیجئے ان کو جو بھی سزا بنتی ہے وہ دے دینی چاہیے اتنا عرصہ جیل میں تو خان صاحب نے ان کے اوپر بھی اور یہ جو موقع پرست آ کے بیٹھے ہیں اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جتنے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اس وقت ان میں میرا خیال میں دس یا پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں جن کا پرپرلی پرانا طریقہ انصاف سے تعلق تھا باقی تو سب نے کوئی ٹکٹ نہیں لے رہا تھا انہوں نے ٹکٹ داخل کرا دی ہو آگے اپنی حیثیت میں نہیں آسکتے تھے پارلیمان کے اندر یا اپنا ووٹ لے کے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیچرل ہے کیونکہ نئے لوگ آئے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرانوں کو بیچھے کریں اور زیادہ زیادہ پاور گین کریں اور یہ لڑائی میرا خیال میں آگے جائے گی یہ رسہ کشی ہوگی کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ طریقہ انصاف میں ہو رہا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی حال یہی ہے کیونکہ وہ منظر پر نہیں آتا لیڈرشپ موجود ہوتی ہے اور وہ کنٹرول کرتی ہے اور پھر اگر آپ پاور میں ہو تو نیچرلی آپ کا کنٹرول زیادہ بڑھ جاتا ہے تو میرا خیال ہے نیچرل ہے طریقہ انصاف میں کوئی انہونی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے صحیح آپ کہہ رہے ہیں انہونی بات نہیں ہے الیکشنز ہو گئے الیکشن کے بعد اب 21 نشستوں پر زمنی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں اس کا ریزلٹ بھی کیا ویسے ہی ہوگا جو ہم نے آٹ اور نو کو دیکھا یا پھر کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک لیجئے میرے تینوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں پروگرام میں ایک باپکر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں بریک سے پہلے ٹھوٹی سی گرمہ گرمی ہوئی ہے یہاں پہ اب ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم نومل طریقے سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں اور ذرا اچھی گفتگو کریں اور ایشو بیسٹ گفتگو کریں تو اتر کازمی صاحب آپ سے یہاں شروع کرتے ہیں قومی اسمبلی سبائی اسمبلی اس کی کس نشستوں پر ہونے جا رہے ہیں زمنی انتخابات کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو ہمیں ابھی فیبریلی میں جو ہمیں نظر آیا جو ٹرینڈ دکھائی دیا عوامی ٹرینڈ نظر آیا کیا آپ کو وہی نظر آ رہا ہے سمجھتے ہیں آپ یا پھر کچھ برقس ہونے جا رہا ہے یا جو ہمیشہ زمنی انتخاب میں ہوتا ہے زمنی انتخابات میں ہوتا ہے اس طرح سے عوامی ایکشن ہمیں نہیں نظر آتا سمجھتے ہیں آپ ویسے ہی ہوگا دیکھیں ویسے تو پنجاب میں دوزارت تیس میں بھی جو زمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرینڈ تھوڑا سا آپ کو مختلف نظر آیا اور اس دفعہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ مقامی ایشیوز کے اوپر الیکشن نہیں ہوا اوورال جو ایک طرح سے رییکشن ہے اس کے اوپر لوگوں نے ووٹ دیا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کون سا امیدوار ہے کس طریقے سے وہاں پہ الیکشن لڑا جاتا ہے اور اب حکومتیں بھی بن چکی ہیں اور اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ جب حکومت ایک ہو موجود ایک صوبے کے اندر تو اس کو ایج حاصل ہوتی ہے یہ وہ نکتہ ہے جس کے اوپر دو صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے گئے ایک آ گیا کہ اگر پہلے یہاں پہ حکومتیں بن گئیں تو پھر تو دیکھیں جو اگلے انتخابات ہوگی ان کو ہم صاف اور شفاف کیسے بنائیں گے تو یہ تو ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز چینج ہوگی تو وہ حکومت کی کارکردگی سے ہوگی کیا مہنگائی کام ہو گئی عوام کو رلیف مل گیا معیشت میں کوئی بہتری آ گئی اگر یہ ان میں سے کوئی بھی اشاریے کہیں پہ تبدیل ہوں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرنڈ مختلف ہو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بخاری صاحب اس میں یہ بھی ایڈ آن کر لی جے گا کہ جو ابھی اثر صاحب بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی پر ڈیپینٹ کرتا ہے تو ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں شبر زیدی صاحب نے بات کی کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اگر یہ کنٹینیو کر گئے تو پھر حکومت چل جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ زمنی الیکشن میں نتائج جو اس وقت کارکردگی ہے اس کے حساب سے پھر عوام نتیجہ دے رہے ہوں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں اور جس طرح سے پی ٹی آئی کا ووٹر باہر آیا ہے اس نے ووٹ دیا ہے اپنی پارٹی کو یہ وہ سولہ مہینے کی کارکردگی کا نیٹ ڈیزلٹ تھا جس میں اگر ناگامی ہوئی حکومت کو رموز سلطنت چلانے میں لوگوں کو کوئی ریلیف دینے میں اور اگر یہ حکومت جو اس وقت بنی ہے اس کا بھی یہی حال رہتا ہے تو یہ ایک نتیجہ ہم نے جنرل الیکشن میں دیکھ لیا باقی کا ہم یہ اب زبنی الیکشن میں اور سینٹ کے جو باقی الیکشن ہے اس میں دیکھ لیں گے اگر حکومت یہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی تو یہ اپنے مدد پوری کرنے کا تو سوال ہی چھوڑ دیں آپ میں تو سمجھتا ہوں آدھی مدد بھی پوری کر لے تو یہ موجزے سے کم نہیں ہوگا ایک بات لیکن دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن کے بعد پرائم میسٹر کا انتخاب ہوا اس سے پہلے شباز شریف نے بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ جناب آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹے ہیں آپ آئیے آکے حکومت بنائیے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایٹ دا ہائیس لیول سٹارٹنگ بلاور بھٹو ٹو زرداری انہوں نے بھی کہا کہ جناب آئیے ہم سے بات کیجئے خرشیز سٹا کا سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا لیکن اصل میں مقصد حکومت کسی کے ساتھ مل کے بنانے کا ہے ہی نہیں آپ یہ دیکھیں نا یہ دو آفرز کوئی ہوا میں تو میں بات نہیں کر رہا نا یہ ریالٹیز ہیں نا کہ دونوں پڑی پارٹیوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا حق ہے آپ حکومت بنائیے کیونکہ سب سے زیادہ نمبر آف ووٹس سیٹس آپ کے پاس ہیں لیکن اگر تو اس وقت آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی شخص آکے خان صاحب آ جائے خان صاحب کی پارٹی آ جائے وہ اس ملک کو ٹرانسفارم کر کے یہاں سدن دودھ کی نہرے بینی شروع ہو جائیں گی تو ہمارے پاس سرف کرنے کے لیے موڈلز موجود ہیں آپ دیکھئے کے پی کے میں تو یہ پچھلے نوزاد دس سال سے بیٹھے ہوئے نا جی دو ٹرمز تو پوری ہو چکی تیسری ٹرم شروع ہے آپ مجھے بتائیے وہاں بے رہیں گے دودھ کی نہرے آپ مجھے جو حال پروفارمنس وائز کے پی کے کا ہے وہ کسی دوسرے صوبے کا اتنا بتر حال نہیں ہے تو مجھے بتائیں نا کہ کس موڈل کو ہم اپنے سامنے رکھ کے یہ سوچیں کہ یہ اگر آ جائیں گے تو ملک کی کرتی ہے کہ ایک یہ بیانیاں جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بلاول صاحب نے بھی یہ آفر کی کہ آپ آئیں بیٹھے مل کر حکومت بناتے ہیں پی ایم ایلین کی طرف سے بھی باقاعدہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے نمبرز ہیں آپ پورے کیجئے اور آ کر حکومت بنائیے تو ایک یہ بیانیاں نے بھی زور پکڑا کہ کوئی بھی جماعت حکومت لینا نہیں چاہ رہی تھی اور پی ایم ایلین کے جو اپنے لوگ ہیں جو ہار گئے ہیں وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت لینی نہیں تھی ہمیں تو باقاعدہ حکومت دی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کو تو سوٹ ہی آپوزیشن کرتی ہے بہت زیادہ بہتر طریقے سے اس بات پر روشنی ڈال سکتا ہے یہ جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے پہنے ویسے آگے پی ایم ایلین کے حوالے سے بات کرنی ہے لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ الیکشن کے بعد سے ہو رہی ہے مسلسل کہ حکومت لینا نہیں چاہ رہے تھے پی ایم ایلین والے لیکن ان کو دی گئی پھر فیصل وادہ صاحب جو کہ آپ سینیٹر منتقب ہو گئے ہیں وہ تو یہاں تک یہ بات کر گئے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں ہے اور ان ہاؤس ہی تبدیلی ہوگی یعنی وہ پیپلز پارٹی کی طرف بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے جس طرح کے موفز کھیلے ہیں اس کو دیکھ کے واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن بڑی سٹران کی ہوئی ہے لیکن حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے اچھا جی میری جو سوچ ہے وہ یہی دیکھیں جس طرح اگر ہم حکومت چلنی ہے تو وہ یہی چلے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس چانس نہیں ہے ان ہاؤس سبدیلی کا چانس بھی نہیں بہت مشکل ہے نہیں ہوگی یہ سٹل ہو کے سارے ایشیوز جو جس کو ملنا تھا مل چکا مل چکا ہے اس گورنمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں دو تین سال چلنا چاہیے آپ کے جو ایکانومی اور دوسرے مسائل ہیں وہ یہ حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی پوش کر کے اس کو آپ کو اس منزل سے گزرنا ہے آپ کو ادروائز یہ لاسٹ گورنمنٹ ہوگی اس پاکستان کی یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جس کو آپ جہموری گورنمنٹ کہتے ہیں تو سب کو دیکھنا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کا ایک ہی چانس ہے کہ وہ پرفارم کرے دوسرا کوئی چانس نہیں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ابھی اتر نے کہا اور ہمارے دوست نے بھی کہا اپنا سلیم بخاری صاحب نے چانس ہی نہیں ہے ابھی تو ان کو ایک ڈیڑھ ماں ہوا ہے وہ ضرور پرفارم کریں گے کرنا پڑے گا اس ملک کیونکہ دیکھیں یہ بجٹ ہے اور اس کے آگے ایک اور بجٹ ہے اور میری یہ سوچ ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ دو بجٹ دیجئے ٹریک پہ لائیے اگر آپ کو بھی سوٹ نہیں کر رہا اپوزیشن کو بھی سوٹ نہیں کر رہا اور ساری پارٹیاں جتنی بھی ہے پلٹیکل وہ ساری انہیپی ہیں اس ایلیکشن سے تو دو دھائی سال کے بعد گو فر ری ٹریکشن تاکہ اگلی جو گورنمنٹ آئے وہ پانچ سال کا میڈٹ لے کے آئے اور دیکھیں اس کا مقصد بھی ہی تھا کہ کوئی جو بھی ہے اس کو کم سے کم سمپل موچارٹی آپ دیتے اس کو اتنا زیادہ جمع خفیر کٹھا کر کے جنب آسریف سامن بیتا بھی تا ٹریکشن والے دن ہونا یہی چاہیے تھا لیکن نہیں ہو پایا اس میں ہزاروں فیکٹر ہے لہذا یہ جو گورورمنٹ بن گئی ہے اللہ کے واسطے اس کو چلنے دے اور یہ چلے گی اس کے لابے آپ کے پاس چلوئیس کوئی نہیں ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ سب جوتا ہے انہا اس کام سے تبدیلی آنی ہے وہ آنے دیتے ہیں جنہوں نے بنایا ایسا نہیں ہے یہ سب ویسٹ آف ٹائم ڈسکیشنز اللہ کرے یہ چلے ایک دو بجٹ دے دے تھوڑا سا ہم اس اکانومی سے اب آپ دیکھیں ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی 1.8 پہ ہماری گروہ ریٹا خدا کا واسط نیوکلیر ملک ہو اتنا ٹیلنٹڈ لوگوں اور یہ آپ کی حالت ہے تو یہ لوگوں کو اندازہ نہیں اگر یہ کلاپس کرتا ہے تو کیا ہوگا تو اس گورورمنٹ کو چلنا پڑے گا پرفارم کرنا پڑے گا فرگیٹ آباوٹ زیمنی الیکشن میں باتا ٹھیک کہہ رہا تھا ہم نے بھی دیکھا جس کی گورورمنٹ ہوتی ہے وہ الیکشن جیتا ہے سیمپل وہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے وہ جیتیں گے لیکن صاحب ہم نے وہ والے زیمنی الیکشنز بھی دیکھے جس میں پاکستان تحریک انص ملک کی حکومت تھی لیکن کنزیکٹیف پاکستان مسلم لیگ نون نے اٹھارہ زیمنی الیکشنز جو ہیں وہ جیتے تھے وہ بزدار صاحب ایک نمونہ وہ لے کے آئے تھے دیکھیں جو پرفارمنس بیسٹ بھی اور جو پرفارم نہیں کر پاتے ٹھیک ہے نا یہ دونوں چیزیں اسی لیے نا کہ ان کی پرفارمنس نہیں تھی اسی لیے پی ایم ایلین کو ووٹ پڑا تھا لیکن دیکھیں ابھی ایک مینے میں تو آپ کسی بھی گورورمنٹ کی پرفارمنس کو جیج نہیں کر سکتے کوئی چیز سرفیس پہ نہیں آئی ان کو ٹائم لگے گا یہ بجٹ دے دیں بجٹ میں جب آئے گا تو آپ کو سب کو جو چیزیں سرفیس پہ آ رہے ہیں نا وہ زیرا ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک اور بھی اہم ایشو ججس کو جو دھمکیاں میں اس خطوط موصول ہو رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں حکومت بڑی سنجیدہ نظر آ رہی ہے سارے معاملے پر اس کی تحریکات کے حوالے سے ہوگا کیا یہ ضرور دیکھنا ہوگا اور ساست پاکستان مسلم لیگ ن ہوں جو کہ حکمرہ جماعت ہے ان کے جو اپنے ہارے ہوئے رانوما ہیں جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے پرابلمیٹک ہو رہے ہیں ان کے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں رانہ سناللہ صاحب وہ کیابنٹ کا حصہ کیوں نہیں ہے اس کے علاوہ جو سینٹ میں حکومتی امیدوار کو ووٹ دینے کے بعد جے یو آئی سڑکوں پر نکلے گی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہم نے آغاز میں بھی اٹھایا تھا تو اسی سے زرباد کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں قط قطع شریف صاحب مسلسل دوسری مرتبہ سر بن گیا ہے وزیر آزم لیکن اس سیلیکشن کے بعد نون لیگ کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے مختلف قسم کے مسائل سامنے آ رہے ہیں جتنے ہارے ہوئے لوگ ہیں جن میں رانہ سناللہ صاحب ہیں جاویل لطیف صاحب ہیں خاص طور پر یہ اپنی جماعت کی جیت ہی نہیں بلکہ حکومت کے مستقبل پر بھی بقاعدہ سوالات اٹھا رہے ہیں مسلسل رانہ سناللہ صاحب پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کا حصہ نہیں بنے یہ تلات آئی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وفاق اور پنجاب میں حکومت بنا کر بھی نون لیگ بطور پارٹی اس طرح سے منظم دکھائی نہیں دی جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں پی ایم ایل این کو دیکھیں اس وقت جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر سیاست کیا آپ ان کی سیاست سے اقتلاف کر سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں لیکن یہ جنون سیاسی لوگ ہیں سیاسی ورکر ہیں چاہے میاں جاویل لطیف صاحب ہو جائیں خان صاحب کے دور میں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا رانہ صاحب پہ رہنڈ ڈالی گئی کیا کچھ نہیں ہوا کیا انہوں نے جماعت کو چھوڑا نہیں چھوڑا اور جو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا نا وہ خاتمہ اس میں نون لیگ کا ٹکٹ چلا تھا بنیادی طور پہ جو خان صاحب کی جماعت کے لوگ تھے پنجاب میں وہ کہہ رہی تھے ہم تو ہار جائیں گے ہر زمنی الیکشن ہاں مار رہے ہیں اور نون لیگ اگر ہمیں ٹکٹ دے دے گی تو ہماری جیت یقینی ہے تو اتنی پاپلر تھی تو وہاں سے انہوں نے دیکھا ہے کہ جماعت کس پوزیشن پہ تھی اور وہاں سے وہ کس پوزیشن پہ پہنچ گئی ہے اور اس میں جماعت کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کچھ پالیسی ایسی ہے جن سے ان کو لگتا اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے ادم اعتماد پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر ادم اعتماد میں ووٹ دیا تھا اس وعدے کے اوپر یہی میں آج کر رہا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور یہ میرا کنسسٹنٹ ویو ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی پیسہ چلا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا پیسہ چلا ہے یہ نہیں چلا لیکن ایک چیز ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر وہ حکومت گرائی گئی تھی کیونکہ ٹکٹ آفر کیے گئے تھے چاہے وہ راجہ ریاض صاحب ہو جائیں دیگر شخصیات ہو جائیں انہیں پتا تھا کہ ہم جیت جائیں گے لیکن اس کے بعد سے جو جماعت کی حالت ہے اس کی وجہ سے بہت ساری قیادت ان کی پریشان ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ذمہ داری ساری تو پرڈی ہے نون لیگ پہ اور پیپلز پارٹی جو کر رہے ہیں انہوں نے صدر بھی اپنا بنا لیا ہے تو اسی وجہ سے نون لیگ کے اندر سے آوازیں بھی آ رہی ہیں اور وہ اپنی قیادت کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو ان کے آف دریکارڈ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کا نقصان ہمیں آنے والے سالوں میں انتخابات میں دیکھنا پڑے گا تو میرے خیال میں یہ وجہ ہے کہ جو جماعت کی پوزیشن ہے اس وقت اور سارا الزام ان کے اوپر آ رہا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو بھی نہیں رہا حکومت کے مزہ بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں لے سکتے فیصلے بھی اپنی مرضی سے صحیح طریقے نہیں کر سکتے اور الزام بھی ہم پہ آ رہا ہے تو یہ وہ وجہ ہے جس کی مجھ سے تلقید ہو رہا ہے پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو حشامدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے ہاں پر پاکستان مسلمی اگنون کے اندر جو اس وقت کھیچا تانی نظر آ رہی ہے بخاری صاحب آپ کا کومنٹ شامل کروں گی سر اس کے ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ میاں صاحب کی سربراہی میں ہونے والے پنجاب حکومت پنجاب حکومت کے اجلاس کے معاملے پر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ بینہ کسی قانونی عہدے کے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سہرہ آپ میاں صاحب کو اس سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یا پھر مریم نواز صاحبہ کو اوپن فورم دینا چاہیے کہ وہ اپنے بلبوتے پر خود پنجاب میڈلیور کریں دیکھیں وہ یقینی طور پر پیچھے بیٹھ کے ہدایات جاری کر سکتے ہیں ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے بیٹھ کے باقیدہ اجلاسوں کی جس کے اندر بزراء بیٹھے ہوں جس کے اندر سیکریٹریز بیٹھے ہوں اس کی جو یعنی صدارت کرنا یا اس کے اندر بیٹھ کے پارٹی سپیٹ کرنا میرے خیال سے اچھا امن نہیں ہے لیکن یہ انفارچنیٹ روایات جو ہیں نا یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے حکومت جو ہے وہ زمان پاک سے چلتی تھی وہ نہیں دیکھا تھا آپ نے فیصلے وہاں سے ہوتے تھے ساری ہدایات وہاں ہوتی تھی ساری وزیر سارے وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو یہ جو بندتیں ہیں یہ کوئی بھی پارٹی کریں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اندر سے آوازیں آنے کی بات کی ہے میرے خیال سے یہ اس کی بھی وجوہات یہ ہیں کہ کافی لمبی چوڑی تعداد جو ہے وہ نون لیگ کے جو اندر ہیں حتیٰ کہ جو بوزرہ بھی ہیں ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ حکومت لے کے بہت ہماکت کا کام کیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے قیمت ان کو چکانی پڑے گی اور خود پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سولہ مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت میں جو چاند چڑھائے تھے وہ اور جس کی وجہ سے اپنا گارج اس کو کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارا سو منات ہے اس میں جو تباہی مچی مسلم لیگ کی وہ سب کے سامنے ہے اگر وہ اس کے باوجود بھی یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں تو نقصان صرف مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا اس لیے کہ پیپرز پارٹی ہز پلیڈ دیر کارڈ میری بیل پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی پی ایم ایل این والے اپنی حکومت نہیں کہتے اون نہیں کرتے آج رانہ سناؤلہ اس حکومت کو بھی اپنی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے تو اونرشپ کون لے گا پھر اس کی دیکھئے نا مجھے ایسے لوگوں کی بات کے اوپر عجیب حیرت سی ہوتی ہے کہ جس حکومت کو پی ڈی ایم کی کو آج کررکٹسائز کر رہے ہیں اسی کے تو یہ انٹیئر منسٹر بھی تھے نا اگر آپ کو یاد ہو تو تو یعنی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں عودے دار جو تھے لوگ یا جو بزراء تھے وہ اب بیٹھ کے کیڑے نکالیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بنیادی طور پر یہ اصولی فیصلہ غلط ہے میرے خیال سے سب کو پتا تھا کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں بہت مشکل حالات ہیں ایکانومی is just کوئی اس کا علاج نہیں ہے جا کے بھیگ مانگنی پڑے گی جا کے آئی ایم ایف کے آگے لیٹنا پڑے گا وہی سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی حکومت کامیاب ہو جائے گی پانچ سال آپ پورے کر لیں گے ملک کی ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہونے والا ہے اور اس میں لے دے کے پھر سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا جی صحیح بلکہ ٹھیک ہے بخاری صاحب بیک صاحب یہ بتائیے کہ رانہ سناؤلہ صاحب پی ایم ایلین کی جب مرکز میں حکومت تھی اس وقت وہ پنجاب حکومت کا حصہ تھے پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس وقت وہ مرکز میں حصہ تھے اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سی ایم ہے رانہ سناؤلہ صاحب یہ حکومت کا حصہ نہیں بنے کیوں نہیں بنے حکومت کا حصہ ریزن سنائے کہ ان کو آفر ہوئی تھی وہ خود بتا سکیں گے لیکن اوہرال میرا جہاں تک نالج ہے بڑے میرے میرے باند دوست ہیں وہ پرسنل ریزن کی وجہ سے وہ کسی ابھی گرمنٹ میں شامل نہیں ہوئے لیکن بجٹ کے بعد آپ دیکھئے کہ وہ ایک فال کردار ادا کریں گے پنجاب میں موسٹ پرابلی پنجاب میں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گرمنٹ تھی انہوں نے کنٹینویشن تھی کیونکہ انہوں نے بجٹ جو تھا وہ فالو کیا جو خان صاحب کی گرمنٹ بنا کے گئی وی تھی اور آئی ایم ایف سے جو مائدہ تھا اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ٹیکنیکل چیزیں دیکھنی چاہیے ہیں بگ صاحب یہ جو فارن منسٹری معاف کیجے گا فائننس منسٹری کے اوپر اور انٹیریر منسٹری کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی اسپیسیفک ریزن ہے دیکھیں جن کا وہ انٹیریر منسٹری کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو اتر صاحب نے بھی کہہ دیا بخاری صاحب نے بھی کہہ دیا بخاری صاحب کو پتہ ہی ہے وہ ہمارا کولیگ بھی ہے دوست بھی ہے میں ہوتا تو میں یہ ادا نہ لیتا ٹھیک ہے نا جی کیونکہ سارا برڈن کہیں اور جا کے پڑتا ہے بلین بھی کہیں اور جا کے پڑتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اچھی چیزوں کا کریڈٹ میں لے لوں اور بری کا میں آپ کو دے دوں تو کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ ساتھ ساتھ چلتا ہے اللہ کرے وہ پرفارم کریں لیکن یہ جس طریقے سے گورنمنٹ میں شامل ہوئے ہیں وہ مناسب نہیں تھا میرے خیال میں جو فنانس مینسٹر ہیں ہمارے نیچرلی وہ ایک ٹیکنو کریٹ آدمی ہے وہ آپ کو چین چاہیے تھی ایک نیو برین چاہیے تھا دیکھیں ہم نے سارے اپنے معیشت کے چیمپئن آزما چکے ہیں پاکستان میں کوئی ایکسپرٹ ہے ہی نہیں ہم کبھی ادھر سے بارو کرتے ہیں کبھی ادھر سے بارو کرتے ہیں اور اینڈ آپ نے دیکھ لیا ہم کہاں کے کھڑے ہیں اللہ کہے یہ جو نئے صاحب آئے ہیں پرفارم کر سکیں اور ایک نئی ڈیریکشن میں پاکستان کو لے جا سکیں حالات آپ کے ملکے اچھے نہیں ہیں سب کو اس وقت تھوڑی دیر پولٹکس چھوڑ کے اس ملک کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں اگر میں نے ٹویٹ کیا لوگ میری جان کو عذاب کریں یہ پچیس کروڑ لوگ ہیں بھوک سارے عداب مٹا دیتی ہے بھوک کے آگے کوئی چیز نہیں ہے یہاں آپ گن اٹھاتے ہیں یا ہاتھ پھیلاتے ہیں غیرت والا گن اٹھائے گا جس میں بچارے میں نہیں ہمت وہ ہاتھ پھیلا دے گا اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں لوگوں نے اس ملک کو اس وقت فوری طور پر سٹیبلیٹی اور تھوڑا سا اس کو سٹیبل ہونے دیں یہ گورنمنٹ دیکھیں سارے اس میں شامل ہیں اور یہ ایزا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے اور جو ادھر ادھر بیٹھی ہے وہ سٹیک اولڈر نہیں ہے بلکل ٹھیک سب ہیں جیدے اس کو چلائیے اللہ کرے اس ملکی خیر ہو آمین حالات اچھے نہیں آمین میں بلکل لاسٹ میں مجھے کلوز کرنا ہے اتھر میں چاہ رہی تھی کہ وہ ذرا یہ ججس کا جو خطوط والا معاملہ ہے اس پر ذرا آپ لاسٹ کومنٹ کر دیں مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں ابھی تو حکومت وہ تحقیق کر رہی ہے خوپ پکڑا جائے گا جو بھی یہ کر رہا ہے تو یہی مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ کس نے وہ خط لکھے ہیں لیکن یہ ایڈ کرتا ہے ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت ایجانی کیفیت ہے روز ہی کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے یہ قطل ملک کے لئے دروس نہیں ہے جہاں پہ یہ تاثر ہوگا دیکھیں ملک تو میرے خیال میں جو زیادہ امپورٹنٹ خط ہے وہ جو چھے جد سائبان نے لکھا ہے اس کو معزز عدالت دیکھ رہی ہے اور فل کوٹ بھی اب بیٹھیں گا انتیس تاریخ کو تو یہ تو ایک اس کی سائیڈ لائن پر ایک چیز ہے تو بی آنس اصل خط وہ ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں مبارک کے دوران یہ ہمارا آج کا آخری پروگرام تھا تو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگ کو بہت بہت عید کی مبارک بات انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ لوگ کو بھی عید مبارک اپنا خیال رکھئے اور فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حلی کے بعد